اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا سیم تاہر بھائی جان آپ اس حکومت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے حکومت کو یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے غریب عوام کو اور غریب کر دیا اور یہ حکومت جو بھی آئی ہے یہ چور حکومت آئی ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ دیکھو کہ جنگ میں سلاب آیا غریب عوام سڑکوں پہ آگئے ان کے گھر سارے لاؤسٹ ہو گیا کھانا پینا لاؤسٹ ہو گیا بجائے ان کی مدد کرنے کے انہوں کو جو فنڈک ملی ہوتی ہے یہ حکومت لے گے کرپشن گھر کے فرار اور ان کو چاہیے کم سے کم ایک ہزار بے کم آتا ہے اس کی فیملی میمبر بھی آٹھ نو ہوتے ہیں چلو اگر وہ سالن بنانے کا سوچ لے تو ایک کلو گیز ساڑھے چار سور دے گا توبہ نوز بھی لائے تو ان کے اوپر کرپشن کیوں نہیں ثابت ہوتی وہ اس لیے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں جیسے چور پگڑا گیا اور پولیس نے پیسے رشوال لے کے چھڑتا اور سمجھو اور پیسے وند دے گھن دے سارے نال را لگے اس واسطے نہیں کپڑے جان دے لیکن جس دن میں آنے جا کے پگڑ لینا حکومت کو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں گلے وان سے پگڑ کے حکومت کے گھما کے نیچے بھاروں گا میں ایسا پاکستان ہی ہوتا ہوں اور میرا جگرہ بہت بڑا ہوتا ہے اور آئی چیلنج حکومت کو یہ اپنی عادتیں صدار لیں گے تو اچھی بات ہے نہیں تو مجھے فلائٹ سے ٹیک آف اسلام آباد آتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا اور میری انسی ریکویسٹ ہے غریب عوام پہ کچھ تو ترس کھاؤ ریم کھاؤ اور کہتے ہیں نا اللہ پر رزق دینے والے لیکن اگر حکومت کے ہاتھ میں ہوتا نا رزق تو یہ تو عوام کا غلق ہوتے تھا جائیں پاکستان زندہ آباد پہندہ آباد